اسلامی تاریخ اور افکار اور دنیا پر اس کے اثرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد وعالیہ وعصحابی اجمعین اسلامی تاریخ اور افکار کے سلسلے میں چھٹمے سال کا سلسلہ جو جاری ہے الحمدللہ سلیمی جنگوں کے اختتام تک کا مرحلہ مکمل ہو چکا ہے ایک تیس دسمبر کو لاسٹ سیشن ہوا تھا ایک اڈیشنل سیشن کر لیا گیا تھا جنوری میں چونکہ پہلے ہفتے میں ایک سفر تھا جو نہیں ہو سکا اور حالات بھی ایسے نہیں رہے اور اللہ کی مرضی تھی کہ اگر وہ سیشن رہتا بھی تو بند کرنا پڑتا ہم لوگوں کو جنوری کا پہلے ہفتے کا سیشن نہیں ہو سکا تھا اور دوست اور جو تیسرا ہونا تھا وہ بھی منسوخ کر کے آج رکھا گیا تو تھوڑا سا ہم پیشے کے بیک گراؤن پہ جاتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے نقشوں کی مدد سے اس سیشن کا خاتہ پیش کر دیں کہ تاریخ کیسے ہمیں اور آپ کو نصیحت اور عبرت دیتی اور ہمارے لئے اتنا عظیم سرمایہ اللہ تعالی نے ہسٹری اور تاریخ کی روشنی میں کیوں رکھا ہے اور ہمیں جاننا کیوں ضروری ہے وہ آج جن قوموں کے پاس کچھ بھی ان کا بیک گراؤن نہیں تھا وہ ان بیک گراؤن میں سے چیزوں کو نکال کر کے اس کے اوپر جھوٹا فخر کر رہی ہیں اور ہمارے پاس عظیم الشان سرمایہ ہے اگر اس سرمایہ کی حفاظت بھی کر لیں ان سرمایہ کے اندر فیوچر کو فیس کرنی کی پوری طاقت ہے بس میتھوڈالوجی چینج کرنی کی ہمیں ضرورت پچھلے سیشن میں جب بات ہوئی تھی اس میں حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے کیریکٹر اور کردار کو اپنے مسنفین اور تھنکرز کے خیالوں کے روشنی میں نہیں پیش کیا گیا تھا سارے لین پول اور گبن اور ایڈوارڈ ان لوگوں کے جو ویسٹرن تھنکرز ہیں ان کی کتابوں کے روشنی میں پیش کیا گیا تھا اور ان کتابوں کا انٹرڈکشن بھی کرائے گیا تھا کہ انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کردار کو کیسے پیش کیا ہے اور اس میں جو سب سے عظیم الشان کردار تھا ان کے بیہیوئر ان کے اخلاق کا کہ انہوں نے 1187 سے لے کر کے 1192 تک چھے لاکھ کی فوجوں کو روکے رکھا یہ وہ فوجیں جن کے بارے میں خود ان کے ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاں جہاں قدم رکھا وہاں تباہی مچا دیا سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے 1187 سے لے کر کے 1192 تک تیسری صلیبی جنگ میں چھے لاکھ کی یوروپین فوج کو رکھے رکھا تھا بالاخر 1192 میں انہوں نے معاہدہ کیا سلح کیا اور سلح کر کے وہ واپس ہو گئے تھے اور اللہ کی کیسی عظیم الشان شان کی کہ جس وقت انہوں نے سلح کر کے واپسی کی ہے اس کے صرف دو مہینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو جاتا ہے 1193 شروع ہوتا ہے اور سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو دکھا دی اللہ نے کہ جب سیچویشن مایوسی کی بنتی ہے اور لوگ سمجھتے ہی کہ dead end آ چکا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسی کسی نہ کسی شخصیت کو کھڑا کرتے ہیں جو پوری انسانیت کے حق میں محبت ثابت ہوتی سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہت سارے اخلاقی کرداروں کو پیش کیا گیا اس میں سے ایک واقعہ پھر سے دورانا بڑا مناسب ہے کہ ایک موقع ایسا تھا کہ ریچرڈ لائن ہرڈ جس کو ریچرڈ شیردل کہا جاتا تھا ریچرڈ شیردل اور سلطان صلاح الدین لڑتے لڑتے آمنے سامنے آ گئے اور سلطان نے جو تلوار چلائی ریچرڈ تھوڑا سا ہٹا اور اس کے گھوڑے پر لگا اور گھوڑا گر گیا اب ریچرڈ نہتھا تھا اور زمین پر تھا اور ریچرڈ کے مرنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ پوری فوج واپس بھاگ جاتی اور پھر آس پس کوئی دکھائی نہ دیتا سلطان نے ہاتھ رکے اور سلطان نے اپنے غلام سے کہا میرے استبل میں سے میرا گھوڑا اس کو لا کر کے دو میرا ضمیر یہ گوارہ نہیں کرتا کہ میں کسی گرے ہوئے پر میں وار کرو یہی اخلاقیات تھیں جنہوں نے یورپ میں ایک طرف ایمان کے دروازے کھولے تھے دوسری طرف پہلی کروسیڈ وار سے لے کر کے آخری کروسیڈ وار تک دیکھا جائے تقریباً سوہ دو سو سال کا زمانہ بنتا ہے یورپ نے عالم اسلام کو اسلامی ورلڈ کے گولڈن ایج کو جو دیکھا تھا اسی کو جا کر پہ وہاں پہ کافی کرنا شروع کر دیا تھا اس سلسلے میں آگے کے سیشنز کے اندر آپ کے سامنے تین اسکیس بتائے جائیں گے یورپ اور اسلامی ورلڈ کا کمپیریزن اور موازنہ کرتے ہوئے کہ اسلامی ورلڈ اور یورپ کا موازنہ کرنے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یورپ کتنے سال تک ڈاؤن تھا اسلامی ورلڈ جو ہے اسلامی دنیا کتنے دنوں تک غالب تھی دوسرا لیول آتا ہے جس کا زمانہ شروع ہوتا ہے پندروی صدی سے لے کر کے اور انگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی وفات تک اور تیسرا زمانہ آتا ہے اور انگزیب عالمگیر کی وفات تھی لے کر کے خلافت خلافت عثمانیہ کے ختم ہونے تر اب اس جگہ پہ جب ہم لوگ آغاز کر رہے ہیں تو ایک آپ کو کیٹل دیکھ رہا ہے تغرل تا ارتغرل آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ سیشن شروع ہوا تھا تو اس کے چوتھے ہی سیشن میں ایک عظیم الشان لیڈر کا تذکرہ کیا گیا تھا جس کا نام تھا تغرل بیگ حالانکہ سیریل کی وجہ سے ارتغرل کی شخصیت بہت مشہور ہو گئی لیکن جس طرح سے ارتغرل کی شخصیت ہے تو اس سے بڑھ کر کے کردار دیکھتا ہے ہمیں اور آپ کو تو تغرل بیگ کا دیکھتا ہے تغرل بیگ وہی ہیں جنہوں نے ایسے وقت میں عالم اسلام کی حفاظت کی جس وقت صلیبی حملہ آور عالم اسلام میں آ کر کے بیت المقدس پہ قبضہ کر چکے تھے اور مدینہ اور مکہ کی طرف ان کی نظر تھی اور وہ حجاز کی طرف نکلنا چاہتے تھے اباسی حکومت اتنی کمزور ہو چکی تھی اور اتنی زیادہ مرعوب ہو چکی تھی کہ وہ روکنے کے لیے ناکافی ثابت ہو چکی تھی اور آپ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ ترک قوم پہاڑی قوم کیسے دامن اسلام میں داخل ہوئی اور ان کے بیک گراؤنڈ میں نہ کوئی عربی نسل تھی ان کے بیک گراؤنڈ میں اور نہ کوئی ایرانی نسل تھی نہ رومن نسل تھی لیکن جب اسلام کے دامن میں داخل ہے اور اسلام کی خدمت انجام دینا انہوں نے شروع کیا تو سلجوکی حکومت کی بنیاد پڑی اور اسی سلجوکی حکومت کے زمانے میں ایک مرتب پھر سے عالم اسلام کو انہوں نے سپر پاور بنایا تھا جس میں عظیم شان لیڈرز پیدا ہوئے جس میں سنجر نام کا بادشاہ تغرال بیگ تو تھے ہی اسی طرح سے علب ارسلان نام کا بادشاہ اور سب سے بڑھ کر کے ایک عظیم شان منشٹر پیدا ہوئے جس کا نام تھا نظام الملک التوسی بغداد کا مدرسن نظامیہ کو قائم کرنے والے اور جس کے پروڈکٹ تھے امام غزالی رحمت اللہ علیہ یہ شخصیات یہی جو کی حکومت کے تحت ہوئی اور اس کے بانی تغرال بیگ تھے اور اسی سلجوقی حکومت کے پاس پلے ہوئے اماد الدین زنگی تھے جن کے بیٹے نور الدین زنگی تھے یہ بھی تذکرے آپ کے سامنے آئے اور انہی نور الدین زنگی کی گوڑ میں پلے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی تھے اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جو کردار ادا کیا اوپیشلی سیشن میں مکمل ہوا جو لوگ نہ رہے ہوں وہ چاہیں تو پی ڈی ایف مانگ کے پھر سے پڑھ سکتے ہیں یا جو اپلوڈ ہو چکی ہیں ویڈیوز وہ ویڈیوز دیکھ سکتے اب آئیے یہاں سے آج سے جس بات کا آغاز ہو رہا ہے جو شروعات ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ اب خلافت عثمانیہ باقاعدہ قائم کیسے ہوئی 1299 سے لے کر 1922 یعنی 1923 میں خلافت ختم ہوئی تک قائم رہنے والی سلطنت تھی جس کے حکمران ترک تھے پتہ یہ چلا کہ جو سیکنڈ سینچوری ملینئیم تھا یعنی اس کو ہزارے دوم کہتے ہیں 1100 سے لے کر کے 1900 تک 1000 سال تک عالم اسلام کو بچایا اور قدمت کیا ہے جس قوم اس قوم کا نام ترک ہے اپنے اروج کے زمانے میں سترمی اور سولمی صدی میں یہ ایمپائر یہ سلطنت تین کانٹینینٹلز کے اوپر تین برعظموں پر پھیلی ہوئی تھی مشرقی یورپ میڈل ایسٹ شمالی افریقہ اکثر حصہ ان لوگ کے ہاتھوں میں تھا مغرب میں جبرالٹر تک مشرق میں بحیر قزوین اور ایران کا جو پرشین خلیج ہے آسٹریہ کے سرحد چکسلوکیا کریمیا موجودہ یوکرین سودان سومالیا اور یمن تک پھیلی ہوئی یہ حکومت تھی مالدوہ ٹرنسوالیا غلیچیا یہ سارے کے سارے علاقے ان کے ہاتھوں میں تھے اور ایک سال دو سال نہیں آٹھ سو سال تک انہوں نے سمالے رکھا جب تذکرہ آئے گا آپ کو لاسٹ میں کی فرسٹ ورلڈ وار جب چھڑی تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا اور کس قسم کا نقصان ہوا تو حیرت انگیز تعجب ہوگا کہ پورا یورپ مل کر کے ایک خلافت عثمانی غیطی شکلوں پڑ گیا تھا اب آئیے یہاں پر ہم لوگ ایک جھلت دیکھتے ہیں تاکہ جو لوگ آج شریک ہوئے ہیں یا ذہن سے بات اتر گئی ہو تو وہ لوگ اس نقصے کی مدد سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خروسٹ وارس کی نوبت کیوں آئی کیونکہ تاریخ صرف سوگر کوٹڈ ہسٹری کا نام نہیں ہے وہ کڑوی سچائیاں بھی ہیں جو کڑوے گھوٹ ہمیں اور آپ کو آج سننے کو مل رہے ہیں اور عالم اسلام نے انہیں کیا ہے اس کے پہلے کے سیشنز میں آپ نے سنا کہ 1099 1099 میں یروشلم پہ یعنی بیت المقدس یہ علاقہ پورا اور ہمیں امید ذکھرا ہوگا یہ بلکہ کلر چینج کر لیا جائے یہ علاقہ پورا جو ہے اس علاقے کے آس پاس کوئی بھی عیسائی حکومت نہیں تھی لیکن ہوا یہ کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپس میں بکھرنا مت اگر تم آپس میں بکھڑو گے تو تمہارا حال اسی طرح سے ہو جائے گا جسے نائی اس طرح سے سر کے بال کو ساپ کر دیتا مگر یہ بکھراؤ دولت کی حوث کے نتیجے میں اس طرح سے ہوا کہ خلافت ابباسیہ جس کا ایریا یہاں سے لے کر کہ ترکمانستان کے اوپر تک یہ پورا کا پورا علاقہ خلافت ابباسیہ کے تحت آتا تھا یہ پورا کا پورا علاقہ خلافت ابباسیہ کے علاقے میں شامل ہوتا تھا لیکن خلافت ابباسیہ آہستہ آہستہ سمٹتے سمٹتے صرف بغدار اور اس کے آس پاس جا کر کے رہ گئی اور آس پاس چھوٹی چھوٹی حکومتیں قائم ہوئی یہاں پر سامانی حکومت قائم ہوئی سامانی حکومت قائم ہوئی جو آٹھ سو چوہتر عیسوی سے لے کر ایک ہزار پانچ عیسوی تک قائم رہی اس جگہ پر بنو بویا کا خاندان حاکم بنا جو نو سو چونتیس عیسوی سے لے کر کے ایک ہزار پچپن تک یہ حکومت قائم رہی اس کے بعد اس علاقے میں فاطمیہ حکومت قائم ہوئی جو نو سو نو سے لے کر کے گیارہ سو اکہتر تک قائم رہی یہاں پر معاہدین اور بنو مرین کا علاقہ آیا جزیرت العرب میں بھی چھوٹی چھوٹی یہاں پر حکومتیں قائم ہوئی اور اس جگہ پر بھی باطنی حکومت حسیشین کی حکومت قائم ہوئی گویا چھوٹی موٹی ملایا جائے تو گیارہ حکومتوں میں جب عالم اسلام ٹکڑوں میں بٹا اور ٹکڑوں میں بٹنے کے بعد اس علاقے کے اوپر یورپ کی نظر پڑی اور یورپ کی جو نظر پڑی اس کے تین قوزز آپ کے سامنے بیان کیے گئے اس کے پہلے سیشن میں کہ یورپ کے تاجیروں نے یہ دیکھا کہ یہ علاقہ ہمارے قبضے میں آ جائے گا تو اس علاقے سے اپنے جہاز ہم لے کر کے بڑی آسانی کے ساتھ ہم جو ہیں سری لنکا اور ہندوستان تک بھی تجارت کریں گے تو انہوں نے یہ سوچا کہ اس علاقے کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے ہم کو اپنی دولت کا استعمال کرنا ہے دوسرا یہاں سے جو زائرین گئے جا کر کے انہوں نے یورپ میں جھوٹی خبریں پھائلانا شروع کر دیا کہ مذہبی نفرت جس کو کہا جاتا ہے آج اسلامو فوبیا جو کہا جاتا ہے جو اسلامو فوبیا کہا جاتا ہے اسلامو فوبیا کے پیچھے کیا ہے مذہبی نفرت ہے مذہبی نفرت پھیلانا شروع کر دیا انہوں نے اور مذہبی نفرت کو مذہب کا روح ایسا دے دیا کہ وہاں سے کافروں کا صفایہ ہوگا تو عیسیٰ آئیں گے اور ساری دنیا میں عیسائیوں کی حکومت قائم ہوگی ایک کل چھوٹے چھوٹے جو ان کے زمیدار لینڈلارڈز تھے انہوں نے بھی قیش کرنا شروع کیا کہ اتنا بڑا علاقہ ہے اور یہ بلیاں آپس میں لڑ رہی ہیں کہ روٹی کس کی ہوگی روٹی کس کی ہوگی بلی اور بندر کی روٹی کا واقعہ ہم سب نے پڑھا ہے نا یہ بلیاں لڑ رہی ہیں کہ ہمارا علاقہ بڑا ہو جائے ہمارا علاقہ بڑا ہو جائے لہٰذا یہ بندر آپس میں باہر سے تاک رہے تھے کہ ہم جو ہیں وہاں فیصلہ کرنے کے لئے پہنچ جائیں اور جیسا کی تاریخ میں ہمیشہ ہم نے نقصان اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ ان لوگوں میں سے کئی چھوٹی حکومت والوں نے کئی چھوٹی حکومت والوں نے ان عیسائیوں سے مدد چاہی کہ آپ مجھے مدد دو میں آپ کو علاقہ دے دوں گا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے ہنسلے بڑھ گئے اور انہوں نے گھر میں گھس کر کے مارا اور گھر میں گھس کر کے مار کر کے ایک ہی دن کے اندر جیسا کی انہی کے ہسٹورین لکھتے ہیں ایڈورڈ ڈیمون اور لیپول وغیرہ کو پناہ جائے جن کے حوالے پہلے آ چکے ہیں کہ انہوں نے گھر میں گھس کر کے ایک کو لوٹا بھی ستر ہزار لوگوں کو ایک دن میں قتل بھی کیا اور بیت المقدس کے پر قبضہ کر کے اس جگہ پر اپنی حکومت قائم کر لی ایسے عالم میں ایسی سیچویشن کے اندر جب بندوں کا راستہ بند ہوتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کھڑا کرتے ہیں اور وہ خاص بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے جو سامنے آئے ان کو کہا جاتا ہے سلجوک جن کا تذکرہ آیا کہ ترکی تھے اور نہیں سلجوک کے جو کنگل سے ان کا نام تغرل بیک تھا تغرل بیک اٹھے اور تغرل بیک اپنی قوم کے ساتھ اٹھے اور قوم کے ساتھ اٹھنے میں انہوں نے یہاں سے آغاز کیا اور مر وغیرہ کے پاس توس نیشاپور یہ سارے کے سارے علاقے ہم تب جانتے ہیں جو مدرسے میں پڑھنے والے ہیں وہ تو اس کو بھول نہیں سکتے کہ حدیث کی کتابوں کے بڑے رابی انہی علاقوں کے ہیں نہ امام بخاری کو کوئی بھول سکتا ہے نہ تو امام غزانی کو کوئی بھول سکتا ہے اور نہ جلال الدین رومی کو کوئی بھول سکتا ہے انہوں نے علمی سرپرستی بھی کی اور پوری اخلاص کے ساتھ عالم اسلام کی حفاظت کی اور ان کا پورا علاقہ یہاں سے یہاں تک پھیلتا چلا گیا اور انہوں نے اگر اس جگہ پر یہاں پر دیکھی یہاں پر الامارات السلیبیہ لکھا ہوا ہے یہ سلیبی حکومتیں صرف اور صرف آپس کی لڑائی کی وجہ سے قائم ہو گئی تھی انہوں نے سلیبی حکومتوں کو تو ختم نہیں کر سکے یہ لیکن ان کے سیلاف کو روک دیا کی وہ حجاز اور مکہ اور مدینہ تک نہ پہنچ سکے اور پھر انہی کے سرپرستی میں آگے بڑھے اماد الدین زنگی اور نور الدین زنگی اور پھر جب نور الدین زنگی کا زمانہ آیا اور نور الدین زنگی کے زمانے میں ان کے انتقال کے بعد سے ان کے وارثوں کے اندر حکومت دو حصے میں بڑھ گئی ایک تو ایک علاقہ یہ والا رہا جہاں پر سلجوک ترک کہا جاتا ہے ان کو سلجوک روم کہا جاتا ہے اس جگہ پر ان کی حکومت سمٹ کر کے رہ گئے لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس علاقے میں پوری حکومت کو بنایا اور بنانے کے بعد یہاں تک فاطمی حکومت تک بھی اپنے دائرہ کو پھائل آیا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت اس پورے علاقے میں اباسی حکومت کو چھوڑ کر کے باقی علاقوں کے اوپر چھا گئی پنے تنہا وہ شخص تھا جس وقت سیکنڈ کروسٹ وار کے اندر چھے لاکھ کی فوجوں نے عالم اسلام پر حملہ کیا تھا اور یہاں پر سلطان صلاح الدین ایوبی پھنس کر کے رہ گئے تھے قدس کے پاس اور صلیبیوں نے ان علاقوں کے اندر قبضے کر کے اور یہ اس علاقے میں ایک شہر کو ختم کر دیا تھا اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی کو انتظار تھا کہ بغداد کی یہ اباسی حکومت مدد کرے گی جس اباسی حکومت کے پاس اتنا سونا چاندی تھا کہ صرف سلطان صلاح الدین ایوبی کے انتقال کے پچیس سال کے بعد جب حلقوں خان نے آ کر کہ مستعصم باللہ کو بارہ سو اٹھاون میں بارہ سو اٹھاون میں بلکہ اس کے پہلے تو چنگیز خان آیا تھا اور سلطان صلاح الدین ایوبی کے تقریباً پینسٹ سال کے بعد حلقوں خان نے مستعصم باللہ کو جب ختم کیا ہے تو سونے چاندی کے ڈھیر اتنے لگائے اس نے لگائے کہ دسترخان بچھا کر کہا کہ اسے کھاؤ تم دھوکا بادشاہ جب کہا کہ یہ کیسے کھائے جا سکتا ہے تو اس کے زبان صلی اللہ تعالیٰ نے ایک نصیحہ کا لفظ دیا جو ہم آپ سب کے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحہ تھے اس نے کہا تھا حلقوں خان نے کہ جب اسے تم کھا نہیں سکتے تو بچا کے رکھا کیوں تھا تم نے ارے اگر تم نے بچا کے رکھنے کے بجائے یہ پیسے اگر تم نے اپنی عوام کو تخصیم کر دیا ہوتا تو اتنی عوام تمہاری تھی کہ میری جرت نہ ہو سکتی تھی کہ میں تمہارے ملک میں داخل ہو سکتا لیکن اب باسی خلیفہ کی طرف سے کوئی مدد نہیں آئی کچھ مدد نہیں آئی سوائے چند پیسوں کے یہ خاموش بیٹھے رہے چلیئے تاریخ آگے وڑھتی ہے اللہ تعالیٰ نے مدد کی اس مرد مجاہد کی اور ڈیارہ سو بانوے کے اندر ڈیارہ سو نائنٹی ٹو کے اندر صلیبی حوصلہ ہار گئے جن کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ آ چکا ہے معایدہ ہوا اور واپس چلے گئے اس کے بعد بھی انہوں نے سات آٹھ مرتبہ حالیم اسلام پر حملہ کیا لیکن اللہ کے نیک بندوں نے ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا جب بارہوی اور ڈیارہ سو ایسوی ختم ہوئی بارہ سو ایسوی جس کو تیرہوی صدی کہا جاتا ہے جب تیرہوی صدی کا زمانہ آیا تو اس تیرہوی صدی کے زمانے میں ایک اور طاقت اوبرتی ہے ایک اور طاقت اوبرتی ہے اور اس طاقت کا نام ہے خارزم شاہی حکومت خارزم شاہی حکومت خارزم ایک علاقہ ہے چھوٹے سے علاقے سے ایک حکومت نکلتی ہے اور جہاں پر جو قائم ہوتی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے یہ جتنے لائٹ اس کے بعد سے پھر جو ہے سلٹی کلر یہ پورا کا پورا علاقہ جو ہے خارضم شاہی حکومت کا بن گیا تھا اور خارضم شاہی حکومت اور بغداد کی حکومت یہاں تک سیمٹ کر کے رہ گئی تھی بعد میں آپ دیکھئے کہ اس جگہ پر بنو نوہان یہاں پر الگ حکومت تھی اور اس جگہ پر سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے خاندان والوں کی حکومت تھی اس جگہ پر چھوٹے سے علاقے کے اندر جو ہے چھوٹی سی ایک صفوی حکومت تھی اور اس جگہ پر سلجوک روم کے سلجوک کی حکومت تھی ایسے چھوٹے چھوٹے علاقوں کے اندر حکومت تھی اس وقت میں خارضم شاہی حکومت بڑھتی چلی گئی بڑھتی چلی گئی اور اس میں ایک بادشاہ پیدا ہوا جس کا نام تھا جلال الدین خارضم شاہی اس کا تذکرہ پڑھنے کا ہے جب ہندوستان کا تذکرہ آئے گا اس کا تذکرہ آئے گا کہ اس نے غزنی کے علاقے تک بھی اپنے علاقے پھیلائے تھے یہی پر آپس کا پھر سے ایک انتشار سامنے آیا اور وہ انتشار اس طرح سے سامنے آیا کہ جب اتنا بڑا یہ بادشاہ ہو گیا اس کے والد علا الدین خارضم شاہ بیٹا جلال الدین خارضم شاہ جس کا مقابلہ چنگیز خان سے ہوا علا الدین خارضم شاہ کے زمانے تک جب اتنا علاقہ آیا اس کے بعد اس کے بیٹے نے بغداد کے خلیفہ سے کہا کہ کیونکہ میرے پاس بھی علاقہ بڑا ہے لہٰذا آپ میرے نام کا خطبہ اپنے علاقے کی جمعے میں پڑھوائیے آپ جانتے ہیں کہ پرانے زمانے میں یہ دستور تھا کہ جو خلیفہ ہوا کرتا تھا اس کا نام خطبے میں شامل کیا جاتا تھا اس کا نام خطبے میں شامل کیا جاتا تھا اس کو بھی لے کر کہ بڑی خطبنا خطبنا کی لڑائیاں ہوں گی جب انسانیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئے نظام سے ہٹتی تو اس کا معاملہ یہ ہو جاتا ہے جیسا کہ سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیت کی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَائِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا تو اللہ نے انہیں ایسا کر دیا کہ وہ خود اپنے آپ کو بھول گئے یہ ہے کیا کیا ریسپونسبلیٹی ہے خلافت کے معاملے میں اپنے آپ کو وہ جانشی کہنے والے حضرت عمرہ حضرت عبو بکرہ عثمان اور علی رضا اللہ علیہ مجمعین لیکن کارنامے وہی رومی اور وہی فیرونوں کے کارنامے بات بڑتی چلی گئی خارضم شاہی حکومت نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے ہاں خطبہ پڑھئے عباسی خلافت نے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے ہاں خطبہ پڑھئے اور اس کو لے کر کہ آپ اندر اندر ایک دوسرے کو نیچہ دکھانے کی جو کوششیں شروع ہی اس کوشش کے اندر چنگیز خان کامیاب ہو گیا گویا بلیوں کی لڑائی میں بندر کا فائدہ اور ہوا ایسے کہ جب منگول خاندان اس کا بھی تذکرہ کسی سیشن میں آ چکا ہے اٹھائیس قبیلے سالہ سال سے آپس میں لڑتے تھے نہائی شدت قسم کے جنگلی لوگ سے تاریخ بتاتی لیکن انہوں نے بیس بائیس سال لڑتے لڑتے لڑن لڑ کر کے تھنگ گئے جب یہ کہ انہوں نے تموچن نام کے ایک بہادر لیڈر کو اپنا جو ہے انہوں نے سب سے بڑا لیڈر بنا لیا خاقہ نے آزم بنا لیا اور اسی کا ٹائٹل بنا چنگیز خان جب وہ سب کا حاکم بن گیا تو اس کے ماتحب جو تھے سب کے سب اس کی ہی ماتحبتی میں آگے بڑھنے لگے انہوں نے اپنا ایریا بڑھانا چاہا اور اس ایریا میں بڑھانے میں سب سے پہلے کوئی آگے بڑھنا چاہتا ہے تو آپ پوری فلوسفی پڑھ لیجئے ہسٹری پڑھ لیجئے سب سے زیادہ جو چیز عام طور پر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے بیسک بائیولوجیکل لیٹس ہوتی ہے یعنی اپنی اکانومیکل کنڈیشن کو اچھا کرنا سیفٹی اور اکانومیکل کنڈیشن یہ دو چیزیں بہت امپارٹنٹ ہوتی ہیں تو چنگیز خان نے بھی اسی طرح سے چونکہ یہ لٹیرے قبیلے تھے انہوں نے ایسی کوششیں شروع کی تھی لیکن ان کو نظر آ رہا تھا کہ عالمی اسلام پر آنکھ دکھانا غلط ثابت ہو جائے گا کئی الٹا نہ پڑ جائے اس کے سامنے یہ تھا کہ بغداد کی حکومت بھی موجود ہے خورزمشاہی حکومت بھی اتنی موجود ہے اتنے بڑے بڑے ہیں ہم اتنے وحشی قسم کے لوگ جب مل سکتے ہیں ان کے پاس تو پورا کلچر ہے یہ مل گئے تو ہم باقی نہیں رہیں گے ایک خوف ایک خدشے کے ساتھ ان کی جرت نہیں ہوتی تھی اسی بیچ میں بغداد کی اور چنگیز خان کے درمیان میں صفارت ہوتی ہے اور ان کا قاسد ان کے پاس آتا ہے ان کا ایمبیزڈر ان کے پاس جاتا ہے اور باتچیت ہوتی ہے اور اسی باتچیت کے اندر یہ بات بھی آتی ہے کہ اباسی خلافت مورخین بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اباسی خلیفہ نے اس بات کی طرف اکسایا کہ آپ جو ہے خورزمشاہی پر حملہ کرو ہم کنارے رہیں گے نیوٹرل رہیں گے نہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے نہ ہم آپ کے خلاف لڑیں گے اس کو حمد ہوئی اور جرت ہوئی اور اس حمد اور جرت کے اندر طاقت کا غرور جلال الدین خورزمشاہ نے بھی دکھایا یہ تاریخی ایک حقیقت کہ پوری دنیا میں آج تک بھی کسی صفیر اور کسی ایمبیزڈر کو مارنا سب سے بڑا جرم سمجھا جاتا ہے اور کس غلط فہمی کے نتیجے میں دوسروں کے چڑھانے پر یا سمجھانے پر یہ تاریخ کے اندر ڈارک حصہ ہے لیکن خورزمشاہ نے چنگیز خان نے جو اپنا قاسد بھیجاتا ہے ایرچی بھیجاتا ہے جس کو ایمبیزڈر بھی کہتے ہیں اس کو بات کرنے کے لئے بھیجاتا ہے غرور میں آتا ہے اس کو قتل کر دیا اس کے بعد سے جب یہ آدھی اٹھی ہے تو خورزمشاہ مقابلہ کرتا رہا ہمت دکھاتا رہا لیکن کب تک ہمت دکھاتا بلاخر واپس پلٹتے 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 دریا میں کودا بعض محرخین کہتے ہیں کہ دریا میں کود کے اس نے جان دے دی بعض یہ کہتے ہیں کہ دریا میں کودنے کے بعد اس پار وہ نکل گیا اور نکلنے کے بعد خورزم اس نے جو ہے وہ زندگی ترک کر دی اور صوفیانہ زندگی میں اس نے وقت گزار دیا دونہ روایتیں ملتی ہیں لیکن زیادہ روایتیں ملتی ہیں کہ دریا میں کود کر کے اس نے جان دے دی جس وقت خورزمشاہی حکومت جو ہے بکھری اس بکھراو کے نتیجے میں اس بکھراؤ کے نتیجے میں چھوٹے چھوٹے کچھ قبیلے تھے جو اس کے ماں تحت رہتے تھے اور وہ بکھر گئے اور بکھر کر کے انہوں نے اپنا اپنا راستہ اختیار کیا اسی کے اند اسی میں سے ارتغرل کا بھی قبیلہ تھا اب آئیے یہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے ارتغرل کی اب تک آپ کے سامنے جو بات پیش کی گئی یہ تقریبا پیچھے کے آٹھ دس سیشن کی سمری تھی آپ کو بتایا گیا دستو نین نانوے سے لے کر کہ آگے تک کیا ہوا جب سلی بھی گئے تو خارزم شاہی حکومت ایک بڑی حکومت سامنے آئی لیکن سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کے انتقال کے صرف پچیس سال کے بعد سے چنگیز خان نے تباہی مچائی اور تباہ کرتا ہوا وہ نکل گیا وہ تباہ کرتا ہوا نکل گیا اس کے بعد تھوڑے دنوں کے لیے وقت ملا لیکن اس کے بعد پھر سے حلاقو خان اٹھا اور حلاقو خان تباہی مچاتا ہوا بغداد کو آ کر کے اس نے ایسا تباہ کیا کہ خلافت اباسیہ کی جر ختم ہو گئی بارہ سو اٹھاون کا تذکرہ تھا اور خلافت اباسیہ کے ٹائم پر آپ کو یہ بتایا بھی گیا تھا اچھا یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے کہ حلاقو خان وہ اوپر سے تباہ کرتا ہوا آیا یہاں سے تباہ کرتا ہوا آیا اور آ کر کہ اباسی حکومت کو بھی برباد کر دیا یہاں پر جو باطنی حکومتی وہ بھی تباہ ہو گئی یہ پورا کا پورا علاقہ اس کے خاندان کے لوگوں میں بٹ گیا بٹ چکا تھا پہلے سے چنگیز خان نے بھاڑ لیا تھا اب وہ یہاں سے نکل کر کے مصر آ رہا تھا اور مصر سے آنے کے بعد یہ پورا کا پورا علاقہ اس کی نظر میں تھا ایک اللہ کی حکمت بالغہ ذرا غور کیجئے کہ چنگیز خان ہو یا چھے لاک کی فوج والے کروسیٹس ہو یا حلاقو خان ہو جزیرت العرب کے اندر یہ فوجیں داخل نہیں ہو پائیں حالانکہ جزیرت العرب کوئی کیپٹل سٹی نہیں تھا بڑی حکومت کا لیکن اللہ کے وہ پروانیں موجود تھے جنہوں نے اپنی جانے گوا دی لیکن مکہ اور مدینے پہ آنچ نہیں آنے دی اللہ کرے کہ اب بھی نہ آنے پائے اور اللہ آپ نے حکمت بالغہ سے ہم سب کے لئے سکون اور امن محیعہ فرمائے حلاقو خان یہاں نکل کر کے آیا لیکن آپ نے ایک حیرت انگیز تاریخ بھی اس وقت پڑھی تھی کہ ایک غلام زیادہ رکن الدین بے برس رکن الدین بے برس کو اللہ نے اٹھایا تھا اور اس نے حلاقو خان کو اس طرف سے روکا تھا کہ وہ شفت جو اپنے آپ کو کہا جا سکتا ہے کہ ظلم کا سمبر فمجھتا تھا وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا حلاقو خان خودکشی کر کے مرا اور بعض کہتے ہیں کہ اس کے غلام نے اس کو مار دیا رکن الدین بے برس اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کی خدمت لینے کے لئے نسبتوں کو نہیں دیکھتے بڑے بڑے ناموں کو نہیں دیکھتے ان تین بڑے طوفانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تین غلام ہی کام آئے ہیں تین بڑے طوفانوں کا مقابلہ تین غلاموں نے کیا ہے پہلا بڑا مقابلہ سلیبیوں کا غلام اماند الدین زنگی غلام تھے سلاہ الدین ایوبی غلام تھے ان غلاموں نے مقابلہ کیا ہے چنگیز خان کا مقابلہ صحیح طریقے سے کہا جائے کہ یہ خارضم شاہی حکومت نے اگر مقابلہ اقتدائی دور میں نہ کیا ہوتا تو بہت آگے تک یہ پہنچے ہوتے انہوں ترکی غلاموں نے کیا اور پھر حلاقو خان کا بھی مقابلہ رکن الدین بیبرس نام کے غلام نے کیا جسی اس لی تفصیل سے گزر چکی آپ کے سامنے جب یہ بکھراؤ ہو گیا اس بکھراؤ کے بعد جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ چھوٹے چھوٹے جو قبیلے تھے وہ اپنے بیسک سروائیولز کے لیے نئی جگہیں تلاشنے لگے اس وقت ترکی سے جڑے ہوئے جو قبیلے تھے ان کے باستے ایک پناہ کی جگہ تھی رومن ایریے کے اندر سلجوقیوں کی ایک حکومت تھی اور آپ جانتے ہیں کہ سلجوقی وہی ہیں جن کے بڑے جو تھے وہ تغرال بیگ تھے ادھر حکومت ختم ہو گئی تھی لیکن بعض خاندان کے لوگ وہاں حکومت چلا رہے تھے تو انہی میں سے ایک قبیلہ ادھر کی طرف چلا اب یہی سے شروع ہوتی ہے امیر غازی ارتغرل بن سلیمان شاہ کی فکشن میں پوری حقیقتیں نہیں دکھائی جا سکتی اس کو فلمانے کے واسطے بہت ساری حقیقت چیزوں کو ملانا پڑتا ہے اصل تاریخ وہ نہیں ہوتی پھر بھی ایک بہت اچھا پہلو دکھایا گیا جو تاریخ وہ یہ ہے کہ اب یہ دیکھئے ارتغرل ترک زبان کا لفظ ہے اور دو لفظوں سے بنا ہوا ہے ار بھی پڑتے ہیں اور ار بھی پڑتے ہیں ار تغرل بھی پڑتے ہیں اور ار تغرل بھی پڑتے ہیں دو ورڈز ملا کر کے یہ بنا ہے علف اور رائر یا ار اور تغرل سے مل کر بنا ہے ار کے معنی ہے آدمی سپاہی یا ہیرو کے اور تغرل کے معنی ہے فیلکون اقاو اقاو پرندہ کے آتے ہیں اور تغرل اس فیلکون کو کہتے ہیں جو مشہور شکاری پرندہ ہے اس طرح سے ارتغرل یا ارتغرل کا مانا ہوا اقابی شخص یا شکار کرنے والا وہ پرندہ جو اپنی شہرت میں ایک ہیرو کے برابر مقام رکھتا اس کا نام والد نے ایسے ہی رکھا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کردار کروایا یہ کیسے وہاں پہنچ گئے اور کیسے اتنا بہا کردار ادا کیا انہوں نے امیر غازی ارتغرل بن سلیمان شاہ قائوی ترکمانی ترک تھے اوپر دیکھا ترکمانستان آج پورا ایریا ہے نا نقشے کے اندر ترکمانستان کا جت پورا ایریا یہ ترکمانستان کا ایریا اس جگہ کے رہنے والے تھے اور اس جگہ ایک قبیلہ اس قبیلے کی ایک برانسی اوغوز اس کی ایک اور برانسی قائی قبیلہ کے سردار سلیمان شاہ کے بیٹے تھے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے والد تھے ارتغرل کی ولادت کا زمانہ گیارہ سو اکیانوے کے آس پاس بتایا جاتا ہے پرفیٹ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ آفی اختلاف ہے جبکہ پرفیٹلی یقینی طور پر ان کا سن وفات بارہ سو اکیاسی بتایا جاتا ہے اور ان کا جو مدفن ہے جہاں پہ دفن ہوئے وہ اناتولیا کے شہر سوغوت میں یعنی ترکی کے پاس کیا علاقے کے اندر ہے تیرہویں صدی عیسوی کی ابتدام خارضم شاہی حکومت کا زور ہوتا ہے جیسا کہ ابھی بتایا گیا حکومت بڑھتی ہے علاقہ بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ آل سلجوک کے جو علاقے تھے جو حکومت تغرل بیگ نے قائم کی تھی جس میں ارق ارسلان بادشاہ تھے جس میں سنجر بادشاہ تھے جس میں زنگی بادشاہ تھے جس میں پھر بعد میں آکے ایوبی بادشاہ تھے یہ ساری کے سارے جو ایک دوسرے سے جڑی ہوئی حکومت تھی ان پر کے بھی اکثر علاقوں پر خارضم شاہی حکومت کا قبضہ ہو جاتا ہے اسی زمانے میں چنگیز خان اٹھتا ہے اور چنگیز خان پورے اس علاقے کو تباہ کرتا ہوا نکل جاتا ہے اسی تباہی کے اندر سارے قبیلیں بکھر جاتے ہیں اور اسی بکھراہ میں ارتغرل کا قبیلہ اوغوز بھی تھا اور یہ اوغوز قبیلہ ارتغرل کے والد شاہ سلیمان کی لیڈرشپ میں قیادت میں خوراسان چھوڑ کر پھرتا پھراتا شام جا رہا تھا جا رہے تھے کہاں پہ یہ اس جگہ پہ جا رہے تھے یہاں سے نکلے تھے خوراسان جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سمرغند بخارہ اور یہ پورے کے پورے جو علاقے ہیں خوراسان یہاں سے نکل کر کے یہ جانا چاہ رہے تھے دمشق شام جانا چاہ رہے تھے جہاں پہ ایوبی حکومت کے خاندان کے لوگوں کے ابھی حکومت بچی ہوئی تھی اور آپ جانتے ہیں کہ شام کا یہ علاقہ ایک زمانے میں علم کا بہت بڑا مرکز تھا یہاں یہ جانا چاہ رہے تھے لیکن جاتے وقت میں راستے میں دریا پڑتے ہیں جیہو ان دریا پڑتا ہے پھر فرات دریا پڑتا ہے ان دریاؤں میں سے کسی ایک دریا میں پار کرتے وقت میں شاہ سلیمان دوب کر کے ہلاک ہو جاتے ہیں ان کی ہلاکت کے بعد جب لیڈر نہیں ہوتا ہے تو لیڈر کے بعد سے بکھراؤ ایسے ہی ہو جاتا ہے ان کی ہلاکت کے بعد اکثر قبیلہ منتشر ہو گیا کچھ لوگ بچے اور کچھ لوگوں کو لے کر کے جو لوگ رہے گئے تھے ان کو ارتغرل نے جمع کیا اور ایشیا مائنر یا جس کو کوچک ایشیا کہا جاتا ہے جس کو اور ترکی کے آس پاس کا ایریا کہا جاتا ہے انہوں نے ادھر کی طرف روک کر لیا بجائے شام جانے کے کیونکہ اس جگہ پر وہ دوب کر کے ہلاک ہوئے یہاں جانے کے انہوں نے کیا کیا کہ ادھر کی طرف انہوں نے اپنا روک کر لیا تاکہ کم از کم اپنی حکومت کی طرف وہ چلے جائیں جاتے وقت میں جب اناتولیا پہنچے تو ایک جگہ سے انہوں نے دیکھا کہ دو لشکر آپس میں لڑ رہے ہیں لڑائی چل رہی اور گھمہ سان کی جنگ جاری ہے ایک تعداد میں زیادہ ہے دوسرا کم ہے حمدردی کا مزاج تھا ہی ان کے اندر انہوں نے دیکھا اور اس حمدردی کے مزاج کے باعث ارتغرل نے جو چھوٹا لشکر تھا جو ہار رہا تھا اس کا ساتھ دینا شروع کر دیا انہوں نے اور ان کے پاس صرف چار سو چالیس یا چار سو چوالیس اور بعض روایتوں میں چار سو بیس کا بھی کا تذکرہ آتا ہے ان کے ساتھ وہ جنگ بھی کوت پڑے اس صرف چار سو چالیس شہسواروں کے ساتھ میدان میں کوتنا ان کے لیے جو کمزور فوجتی اس کے لیے طاقت کا باعث بن گیا اور وہ کمزور یہ سمجھنے لگے کہ ہمارے لیے مدد آنا شروع ہو گئی ہے اور جو طاقتور تھے وہ یہ سمجھنے لگے کہ نئی مدد ان کے لیے آنے لگی ہے جنگ کا پڑھ رہا جو ہوتا ہے الٹ گیا کمزور جو ہار رہے تھے وہ جیت گئے اور جو مضبوط تھے وہ ہار گئے اور ہار کر کے بھان گئے اتفاق دیکھئے کہ ارتغرن نے جس فوج کی مدد کی تھی اصل میں وہ سلجوقی ترکی تھے سلاجقہ روم کا مطلب ہوتا ہے سلجوقی ترک رومن ایریا کے اندر جو ترکی حکومت کر رہے تھے وہ تھے اور اس وقت جو بادشاہ تھے علاودین قیقباد کا علشکر تھا جو مسیحیوں سے لڑ رہا تھا وہ مسیحی جن کا بیک گراؤنڈ تھا وہ بھی منگولوں کا ہی تھا اور منگولوں کا وہ قبیلہ عیسائیت قبول کر چکا تھا اور یہ پورا علاقہ وہ ہفیانہ چاہتے تھے اس فتح کے لیے سلطان صلی اللہ علیہ دین قیقباد نے ارتغرل کے خدمات کے پیش نظر اسی شہر کے پاس ایک علاقہ ان کو جاگر میں دے دیا اور اس علاقے کا گورنر نے بنا دیا اب یہی سے ارتغرل کہ عروض کا زمانہ شروع ہوتا ہے اس جگہ پر جا رہے تھے اناتولیہ کے پاس انہوں نے ساتھ دیا اور یہ علاقہ ان کو مل گیا اور اسی علاقے کے اندر انہوں نے رہ کر کے ایک طرف سلطان قیقباد کا جو علاقہ تھا جہاں پر جو یہ حکومت تھی جو موجودہ اس وقت کا یہ ترکی ہے اس کی حفاظت بھی کیا اور پیچھے سے جو آ کر کے حملہ آور حملہ کرنا چاہتے تھے ان کو بھی قامیابی کے ساتھ روکا اور آہستہ آہستہ ان کی طاقت بڑھتی رہی علاقہ ان کا بڑھتا رہا اور طاقت بڑھتے بڑھتے دھیرے دھیرے جب ایک کی طاقت بڑھتی ہے تو دوسرے کی طاقت خود کم پڑھ جاتی ہے سلاجہ کے روم کی یعنی رومن ایریہ کے اندر جو سلجوخی حکمرہ تھے وہ کمزور ہوتے چلے گئے ان کی طاقت بڑھتی چلی گئی اور جب ان کا بارہ سو اٹھائیس کے اندر انتقال ہوتا ہے تو ان کے بیٹے اسمان نے باقعدہ حکومت کی بنیاد ڈالوی اس کے پہلے ارتغرل جو تھے وہ حاکم کے طور پر اور کنگ کے طور پر کنگ کے طور پر یہ مشہور نہیں تھے لیکن بارہ سو اکیاسی میں جب انتقال ہوا تو اس کے بعد کوئی آس پاس کیسی طاقت نہیں تھی جو سسٹم کو سمحل سکے اسمان نے آگے بڑھ کر کے حکومت کا اعلان کیا اور حکومت کی بنیاد ڈالی اور یہی سے مشہور ہے کہ سلطنت عثمانیہ کا آغاز ہوتا ہے اور سلطنت عثمانیہ کے بانی کے طور پر عثمان کا نام لیا جاتا ہے جو عثمان اول کے نام سے جانے جاتے تھے تو یہاں تک کی بات تھی یہاں تک کی تاریخ تھی اب اسی کے بعد سے عثمانی سلطنت میں کون کون سے بادشاہ ہوئے ان کا کردار کیا رہا اس کا تذکرہ انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا سلطنت عثمانیہ